ہلو فرینڈ نمزکار دوستو سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میڈکل ہیلتھ میں جیہاں دوستو آج ہم بات کریں گائج فٹی شور ایم گولی کے بارے میں جیہاں دوستو یہ جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے وہ کس پرکار اپیگی ہوتی ہے اور کیچ کے سائیڈ افیٹ ہوتے اس کو کب یوزی لیا جاتا ہے دوستو آج اس سار جنگاری اس ویڈیو میں ہم دینے ہوئے تو پلیج ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہے تو پلیج پلیج چینل کو آپ سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا آپ کو جلدی سے مل سکے دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو اس ٹیبلیٹ کے بارے میں جہاں دوستو تو گائج بات کرتے ہیں مینی فیکچر کی جہاں دوستو سن فارما اس ٹو کل انڈسٹری لیمیٹیٹ کمپنی دوارہ یہ جو دوائے ہوتی ہے وہ بنائے گئے ٹھیک ہے ایمر کی بات کرتے ہیں تو ٹیھو سو ٹیس روپے میں یہ مل جائے گئے جاں دوستو ہیلوپیتی دعا ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں دوسست اس کے سالٹ کے یہاں دوسستو اس میں کیا کیا اس آلٹ ہوتا ہے تو لےوگ کمپن کھوڑی ٹائن اس میں تین سو چالیس ایمجے ہوتا ہے coenجائم اس میں پچاس ایمجے ہوتا ہے جنک اس میں پانچ ایمجے ہوتا دس گولیوں کی اس میں پتے آتے ہیں فارٹیش اور ایم گولی سٹیبلٹ کا نام ہے جو ایک پتہ ہوتا ہے اس میں دس گولے ہوتی ہے جی ہاں دوستو دوستو کیا ہوتا ہے بھارت میں میل اینفلیٹی کے بڑھتے ہوئی آنگڑے واقعی جندہ جنک ہے ایک انمان کے ادار پر لگ بگے پچاس سے بیس کپلز کو پریگنیسی میں کٹائیں گا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بڑھتی ہوئی سمجھے کا قارن سگریٹ اور ادھگ سراب کا سیون کے ساتھ پولیشن اور خراب لائے بھی سٹیل بھی ہے یہاں دوستو سامجھک پرتیشتہ اور سرم کی قارن اکثر پور سپنی جو اس سمجھے کو کھل کر نہیں بتا پاتے جبکہ جروری ٹیشٹ ڈاکٹری علاج اور دواؤ کے اس سمجھے کا سمجھے نکالنا سمبہ ہوئے تو گائج فٹی شور ایم ٹیبلیٹ اس دباہ کا نام ہے اس کا پہ ہم کیوں کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں گائج دوستو کیا تھا فٹی شور ایم ایک ڈائریکٹری سمبلی میٹری ہے جو ٹیبلیٹ کی فورم ملتی ہے جہاں دوستو اس کے مقرب سے لی فلکڈ ایکٹیو سسٹم کو موجود بنانے کا کام کرتے ہیں اس ٹیبلیٹ میں سبھی جیوز جروری بیٹامیس ہوتے ہیں جیسے ملدرس جنگ سیلینیوم فالک ایسیڈ اور کوئنجائم جیسے انٹی آکسیڈینٹ کا کامبینیسن ہوتا ہے یہ سبھی کامپینیٹ نک ایوال اسپرم پروڈکٹیشن اور کولٹی میں صدا کرتے ہیں بلکہ انہیں آکسیڈیٹیو سٹریش سے بھی بجاتے ہیں جس سے اسپرم سیلز کو نقصان پہنچتا ہے فٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے دوران ڈاکٹر اکسر پورسو کو یہ دوائی دیتے ہیں جیہاں دوستو آئیے جانتے ہیں اسپرم بڑھانے میں کرتے ہیں جیہاں دوستو نپکشتہ کی دکھتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو اپنے اسپرم ہوتے ہیں یعنی جو ویری ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ جو نپکشتہ کی دکھت ہے اس جگر پتن کی دکھت ہے بھاجپن کی سمجھا ہے وہ سب دور ہوتی ہے تو اس پرکار اس کا اپیوگ ہم کرتے ہیں یعنی یہ ٹیبلیٹ کول ملاکہ یہ اسپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے دوستو اسپرم کو بڑھاتے کی کام کرتی ہے اور جو یہ کسی پرکار کی جسے بھاجپن کی سمجھا ہے تو اس کو دور کرتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے سائی ڈیفیکٹ کی جہاں دوستو اس ٹیبلیٹ کولین سے کچھ سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں اس سے اُلٹی آنا مطلی ہونا جی مل چلانا گھبراٹ ہونا بیچینی ہونا تھکان ہونا یہ اس کے کامن سائی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اگر اسی کوئی بھی سمجھا ہے تو آپ ترن ڈکٹر کے پاچک مل سکتے ہیں دوستو اور یہ دوہ آپ کو ڈکٹر کے سلا سے لینا ہے بینہ سلا سے دوہ نہیں لیں بات کرتے ہیں دوستو اس کو کب لینا اور کیسے لینا تو گائز اس کو آپ دن میں ایک سے دو بہا لے سکتے ہیں کھانا کھانا کے بعد میں دوستو ڈکٹر کے بتائیں اس کے ساتھ جرور ہو آپ لیکن ایک بار شام کو سوتے ٹائم آپ اس دعا کو لے سکتے ہیں تو گائز آپ کو ہماری بتائی ہوئی جانگر کیسے لگی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو پلیز آپ ہمار چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اسے پیار دیتے رہی thank you so much